پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کوچ جیسن گیلیسپی نے کہا ہے کہ سب انگلینڈ کی بیس بال کرکٹ کی بات کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں ایسی کھیلیں کہ لوگ پاکستان کرکٹ کو فالو کریں اور ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ ہم اپنی برینڈ آف کرکٹ لے کر آئیں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گیلیسپی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے اور ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتہائی پرجوش ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم کی کارگردگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے جب ہم کھیلتے تھے تب بھی پاکستان ٹیم کی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی ایک دن پاکستان اچھا کھیلتا تھا اور ایک دن کارگردگی کا گراف نیچے آ جاتا تھا ان کا کہنا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ پاکستان ٹیم کی کارگردگی میں بہتری لاؤں اور گرین شرٹس اپنی بہتر کارگردگی کے تسلسل کو برقرار رکھ سکیں سابق آسٹریلین فاسٹ بولر نے کہا کہ میں نے اب تک جو جائزہ لیا ہے اس کے لحاظ سے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کافی حد تک متوازن ہے ٹیم کا بیٹنگ اور بولنگ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے لیکن اسپین ڈپارٹمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو بطور ہیٹ کوچ میری کوشش ہوگی یہ شعبہ بھی بہتر ہو جائے میں پاکستان کے نوجوان فاسٹ بولر کے ساتھ کام کرنے کے لیے کافی پرجوش ہوں انہوں نے کہا کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان ٹیم کو اوپر لانا میرا حدف ہے اور میری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو ٹیسٹ کی تین بہترین ٹیموں میں لاؤں اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپین میں پاکستان ٹیم نمائیہ پوزیشن حاصل کرے جیسن گیلیسپی نے کہا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان سے اچھی کارگردگی کی امید ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اچھا ٹیلنٹ موجود ہے مجھے امید ہے کہ پاکستان ٹیم جب ورلڈ کپ کا سفر کا آغاز کرے گی تو توقعات پر پورا اترے گی ان کا کہنا تھا کہ گیری کرسٹن وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں لیکن ان کے ساتھ رابطہ ٹائم قائم رہے گا گیری کرسٹن اور میرے درمیان رابطہ انتہائی اہم ہے ہم ساتھ مل کر کام کریں گے ایک سوال پر انہوں نے آسٹریلیا کرکٹ میں چیزیں اچھی ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ پاکستان ٹیم کو بھی ایسا ہی برینڈ بنایا جائے جس کو دنیا پالو کرے انہوں نے کہا کہ سب لوگ آسٹریلیا کھلاڑیوں اور انگلینڈ کی بیس وال کرکٹ کی بات کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں ایسا کھیلے کہ لوگ پاکستان کرکٹ کو دیکھیں اور پاکستان ٹیم جیسا کھیلنا چاہے جیسے دنیا دیکھے اور پسند کرے اور یہی ہماری کامیابی ہوگی ہم اپنی برینڈ آف کرکٹ لے کر آئیں